اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں محمد عمان صادق آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بینکل حبیب کے سارفین کس طرح سے بینکل حبیب کی مبائل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایزی پیسہ اکانڈ میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ نے یہ بینکل حبیب کی اپلیکیشن کے مطلق کسی بھی قسم کی معلومات اصل کرنی ہو یا بینکل حبیب کو ایٹیم کو استعمال کرنے کا طریقہ کار جانو تو ڈسکرپشن میں ویڈیو کے لنک دیکھیں جس کو دیکھیں کہ آپ کی معلوم کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بینکل حبیب کی اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ہم فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فنڈ ٹرانسفر کرنے کے لئے آپ نے سیمپل فنڈ ٹرانسفر والے یہ جو ٹیپ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں اپڈیٹڈ اپلیکیشن میں سب سے پہلے آپ کو راست آئی ڈی کی اپشن آتی ہے اور اس کے بعد ایدر بینک آپشن آتی ہے تو یہاں پہ فیسٹ پہ آپ راست آئی ڈی کی طریقے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ایدر بینک آپشن میں یا ایدر پیومنٹ آپشن میں آپ جو بینک اکاؤنٹ ورہا لگا کے آپ یہاں پہ فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں کس طرح سے فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے انسٹنٹ ٹرانسفر والے آپشن کے اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ instant transfer والے option کے اوپر klک کر کے اب easy پیسہ کے لئے آپ نے simple کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو other bank کی جو option ہے اس option کے اوپر آپ نے یہاں پہ klک کرنا ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کسی بھی دوسرے bank account میں fund transfer کریں گے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہوگا other bank کی option کو یہاں پہ select کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے select bank name کی tab کے اوپر klک کرنا ہوتا ہے یہاں پہ سارے bankوں کے نام آ جائیں گے تو easy پیسہ میں transfer کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ easy پیسہ search کرنا ہے یا telena bank search کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور search بھی کر سکتے ہیں easy پیسہ account یا telena bank یہ select کرنے کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہے یہاں پہ account number لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ جس easy پیسہ account میں آپ fund transfer کرنا چاہتے ہیں وہ easy پیسہ account number آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ اپنا easy پیسہ account وہ لکھ رہا ہوں اس کے بعد transfer from کی option ہوتی ہے یہاں پہ آپ کا account شو ہوگا تو وہ ایک 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 ا آپ نے سیمپل یہ نیچے کنفرم والی جو ٹیب ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہوتا ہے اب اس طرح کنفرمیشن کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے مومبائل نمبر کے اوپر بھی اور آپ کی ایمیل آئی ڈی کے اوپر بھی آپ کو ایک ون ٹائم پاسورڈ ریسیو ہو رہا ہوتا ہے وہ سیمپل کیا کرنا ہوتا ون ٹائم پاسورڈ یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے اور انٹر کرنے کے بعد آپ نے سب میٹ کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے اب جو یہ سبمیٹ کے آپشن کے وہ کلک کرتے ہیں تو شارٹ ٹائم کے اندر اندر آپ کی جو ٹرانیکشن ہے وہ پروسیڈ ہو جاتی ہے اور آپ کے جو فنڈ ہوتے ہیں وہ سیکسسفلی ایزی پیسہ اکانڈ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اسی طرح سے آپ کسی بھی دوسرے بینک اکانڈ میں جب فنڈ ٹرانسفر کریں گے تو اس کا سیم پروسیڈ ہوگا جسٹ آپ نے ایدر بینک میں جا کے وہ بینک سیلیکٹ کرنا ہے جس کے اکانڈ میں فنڈ ٹرانسفر کریں گے اور باقی پروسیڈ ہے سیم ہی ہے جسٹ آپ نے اکانڈوں میں لکھنا ہوتا ہے اور امان لکھنی ہوتی ہے اور اس کے بعد وان ٹائم پاسورڈ آ رہا تھا اور وہ آپ نے پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد اس طرح سے ٹرانیکشن آپ کی سیکسسفلی پروسیڈ ہو جاتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے بینک ایلہ بیو کے سارفین کس طرح سے بینک ایلہ بیو کمبائل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے ایزی پیس آکانڈ میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں